بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار ماہ کے لیے مزید اس کو گری لسٹ میں رکھا جائے تاکہ یہ اپنے تمام معاملات کو بشتتی کے ساتھ کر رہے ہیں اور بزید کریں تاکہ ان کو بشتی کی جانب لے کر جائے جا سکے اور امید کی جاتی ہے کہ تین سے چار ماہ کے اندر پاکستان بگلے بجانے کی بجائے مزید اس پہ حمد رامت حکومت ہماری کرے گی اور ہمارے ادارے تو کر ہی رہے ہیں لیکن اب حکومت کا کردار یہاں پر بہت اہم دکھائی دے رہا ہے فیٹ اپ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پر ہمیں مقصود ایک ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر رہ کر ہم نے اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنا ہے جیسے کہ ہم نے ماضی میں جتنی بھی تنظیمیں ایسی پاکستان میں کام کر رہی تھی یہاں پر چندہ اور دیگر معاملات سے پیسہ ایسی لوگ تک پہنچا دی تھی جو ملک کے خلاف کام کر رہے تھے ان لوگ پر مکمل طور پر پبندی آئید کرنی ہوگی تاکہ ان کے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے جو کہ ان کی عمال گائے یہاں پر بنی ہیں اس چیز کو جب تک علاقمان نہیں کیا جائے گا تب تک مزید اس میں بیٹری نہیں آ سکتی آنے والے وقتوں میں لگتا یوں ہے کہ یہ تمام جو ایسے لوگ مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں پر پبندی آئید ہوں گی اور ان پر سخت اقدامات کی پالسی سامنے دیکھنے کو ملے گی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں فیٹف کے حوالے سے کیونکہ ایف ایڈی ایف کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس کے جو معاملات ہیں اس میں پیشرفت ہمیں مزید اس لیے دکھائی دے گی کہ پاکستان نے ابھی تک ستائیس پوائنٹس کے اندر جو کام کیا ہے اس میں بائیس سے چوبیس پوائنٹس تک تو کافی حد تک اپنے حیداب حاصل کر لیے ہیں اور اس میں مزید بہتری آنے کے امکانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بات کرتے ہیں اس کے اندر پہارت نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت منفی دکھائی دیا اس نے بھرپور کوشش امریکہ اور اسرائیس کے ساتھ مل کر کی کہ پاکستان گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے اور الحمدللہ ان کی گنونی سازش جو سبوتاش ہو گئی اور مکمل طور پر وہ ناکام دکھائی دیئے یہاں پر ہمیں دو تین ممالک نے بھرپور سپورٹ کیا جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصر میں کامیاب ہوئے اور ہمیں اب ضرورت ہے اس پہ بھرپور طریقے سے کام کرنے کی ہمارے جو جتنے پاکستان میں اس وقت مسائل جو جنم لے چکے تھے اور مجودہ ہیں اور لینے کی کوشش کریں ان کو روکنا ہوگا ان پہ مصفر نتائج ہمیں فارم کرنے ہوگے جس سے ہم اس سے مزید بچ سکیں کیونکہ آنے والے تین سے چار ماہ کے بعد صورتحال بہت ہی زیادہ گمگیر ہوگی اور اس میں ہم فس بھی سکتے ہیں ٹرپ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ انڈرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا بھارت کے جتنے بھی وہاں پر گروپس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ٹرپ کر کے بلیک لس میں ڈالا جائے تاکہ ہم اس سے اپنا بدلہ لے سکیں اور اس سے کمزور کر سکیں پاکستان کا کمزور ہونے کا مطلب ہے ہمارے ایٹمی ایساس آجار اور دیگر پاکستان کے معاملات باشی طور پر اس کو کمزور جو کرنے کی کوشش ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی جس سے پاکستان میں بہت زیادہ انتشار اور بہت نئی چیزیں جنم لیں گی جس سے ملک ریوالیا ہو سکتا ہے اور عوام غربر کی لکیر سے نیچے جا سکتی ہے تو ان تمام جیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے ابھی آج جو بھارت کی طرف سے جیسے کہ ایک بھارڈر پر سیز فائر کی خلاورز ہی کی ہے لائن آف کنٹرول پر آوٹ آف کنٹرول ہو کر اس نے فائرنگ کی ہے ہمارے دو مصوم شہری اور اس کے ساتھ ایک جوان جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے جواب میں ہماری فوج نے بھر پور ان کو جواب دیا اور ان کی خوش ٹکانے آگئی ان کے تقریباً نو فوجیوں کو جہنو واصل کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ شدید جواب دینے سے اس کے جو ازائم سے ملیہ میٹ کر دیئے اور جو ہی جب اپنی نو فوجیوں کی بہارتی دیگر فوجی وہاں پر آئے اور انہوں نے کوشش کی تو اپنے فوجیوں کو نہ اٹھا سکے تو انہوں نے سفید جنڈا لہرا دیا اب اس کی اتنی ہی اوقات ہے بہارت کی اتنی ہی لڑائی لڑ سکتا ہے اس میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں اور یہ تو ایک حق تک جا سکتا ہے اس سے آگے اس کے اندر لڑنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں چونکہ آج کے واقعہ سے ہی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے تو اگر یہ شدت آتی ہے جو آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہے کیونکہ نو نومبر کو کوریڈور کا افتتا ہونے جا رہا ہے جو سکھ بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کا رہ داری جو احتمام کیا گیا ہے اپنی مقدس مقامات پر آ کر وہ اپنی عبادت کریں اپنے جو یہاں پر بہن بھائیاں ان سے مل سکیں تو یہ تمام معاملات بڑی تیزی سے ان کی بیتری کی جانب جا رہے ہیں جو کہ سامپ لوٹ رہا ہے اس وقت بھارت کے سینے پہ وہ تقریباً ایک آسمانی بجلی سے کم نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ پاکستان اس طرح ابرتا ہوا بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ بہت کم وقت میں باجوہ ڈکٹرائن کے ذریعے پاکستان اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو اس کے عداف ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک جتھا ہمارے اندر اسلام آباد میں کوشش کر رہا ہے کسی طرح ستائیس اکتوبر کو پروٹیسٹ کر کے ان کو یہاں پر بیزی کیا جائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا نو نومبر کا جو ایونٹ ہے اسے روکا جائے تو یہ سب نقام ہوں گے موکی کھائیں گے کیونکہ ہمارے ادارے انشاءاللہ کسی بھی کسی سب کا کوئی بھی جتھا پاکستان میں اب کچھ نہیں کرسے گا ان کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بس یاد یہ کیے ایک جلسے کی اجازت مل سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اگر جلسہ ہوگا تو وہ پور امن ہوگا محدود کی سمکہ ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوں گی ماضی میں جتھے اسلام آباد کی طرح رکھ کرتے ہیں وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اب پاکستان ان چیزوں کا متعمل نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی انشاءاللہ ڈائریکشن جو کہ آپ نے حالیہ جنرل برطانیہ کے ریٹائر جنرل نے بیان دیا ہے کہ پاکستان باجوہ ڈیکٹرین جو بہت تیزی سے کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں مصور اثرات تیزی سے جنم لے رہے ہیں اور جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج بہت بہتر بہت بہتر ہو رہا ہے اور مزید بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سے جو پاکستان کے اندر پیس کی حضا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ابھی یہ حالیہ آپ نے کرکٹ میلز دیکھے ہیں اور پھر دسمبر کے اندر سری لنکا کے ٹیسٹ میں چیز بھی ہونے جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں بہارت کے اندر جذب نہیں ہو رہی وہ اس کو پرداش نہیں کر پا رہا اس کو شدید تکلیف ہے دکھ ہے کہ پاکستان پور امن ملک ہم دے تو اس کے بلوچستان سرحرد گوادر کراچی سب بردم نہیں پھیلائی تھی اب لوکل لوگوں کے ذریعے یہاں کا امن پاش پاش کر دیا تھا لیکن باجوہ ڈکٹر اینک کی وجہ سے اور ماضی کے جنرل رہیل شریف صاحب کی وجہ سے یہ پاکستان اپنی منظر کی طرف تیزی سے گامزر ہے اور یہ آنے والے دوروں میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے نتائج بہت بہت اچھے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آج کے سیگمنٹ میں اتنا ہی انشاءاللہ گلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مرسبان علی کامرہ نیلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات